گزارش کروں گا جناب مفتی محمد رفی اللہ صاحب سے کہ وہ ختم نبوت کے عنوان پر روشنی ڈالیں اور ہمیں اسے اگاہی دیں ہم چاہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس برف والے خوشگوار موسم میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے دریقے سے ذکر ہو جائے تو جناب مفتی محمد رفی اللہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سکالر کی ترجیحات میں ہمیشہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر رہا ہے اس پہ دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم اس خوشی کو بین نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے نصرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما اللہ کے ذکر کی بات کریں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والرز اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا ہمیں یہ نور ہر طرف نظر آرہا ہے ذکر حبیب کے بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو درود پاک پڑتا ہے اللہ اس کی تمام دکھوں اور غموں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں یہ مفہوم ہے ختم ربوط یہ تو سکالر کا خاصہ ہے کہ اللہ نے ختم ربوط کی کام کے لئے بالخصوص سکالر کو چنا ہے باقی ادارہ بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانیں کو قبول شروع ہے آمین اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بتایا کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیادہ بن حرصہ والی رسم کیوں ختم کروائی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اللہ نے شاڑی کروا دی زینب سے کہ کوئی نبی نہیں آنا کوئی اگر دعویٰ کرتا جھوٹا ہوگا تو اس رسم کا خاتمہ کروا دی اس لئے فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول و خاتم النبیین اس میں جو بات آتی ہے نا کہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے تو کوئی سمجھتا کہ آپ پھر ہمارے باپ نہیں اللہ کے نبی ہمارے روحانے باپ ہیں آگے اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ رسول جو ہوتا ہے رعوفن علیکم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم وہ باپ سے زیادہ مشفق ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی ہمارے باپوں سے زیادہ ہم سب کے والدین سے زیادہ ہم ہمارے ساتھ مشفق ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور آپ خاتم النبیین یہاں پہ ختم نبوت پر یہ بتا دیا کہ آپ سے ختم نبوت ہے دروازہ بند ہو جائے آپ کوئی نبی نہیں آئے گا اور ایک دوسری آیت ہے جس نے یہ بتایا کہ ختم نبوت والا وہ کام جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا نا اس کو اللہ نے پیک پہ لے گیا اس کے انتہا اس کو کمال کا درجہ مل چکا ہے اور وہ کس سے ملا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کہ آج کے دن تمہارے لئے تمہارا دین مکمل چکا اس پر حدیثیں مبارکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہیں جیسے کوئی بہت خوبصورت کوئی محل ڈیزائن کرتا ہے بڑا اچھا اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے آپ دودھ را سے لوگ آتے ہیں اس کو ویزٹ کرتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس کے لگا کے اللہ رب العزت نے اس کو مکمل کر دیا جس میں آپ کوئی شک باقی رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں پھر یہی بات دیکھر کروں گا اللہ ہم سب سے کام لیتے رہے اور اس پر بالخصوص ہم جتنا شکر ادا کریں کیونکہ مجھے جتنا عرصہ ہوا میں نے سیت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب دیگر اپنے پیارے بھائیوں کی مجھے ہمیشہ ختم نبوت کی بات سنی ہے اللہ رب علیہ وسلم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لئے بکشش کا ذریعہ بنا دیں